قریشی کی بھی انہوں نے تعریف کی تو یہ کیا ہو رہا تھا ساری برطری برابر کر دی کیونکہ ڈپلومیٹکلی آپ کی یہ بھی افنسیو اتنی تیار نہیں ہے ڈپلومیٹکلی آپ کو تو لڑنے کی پریکٹس ہے اور لڑنے کی کتنکین کے ساتھ اپنوں کے ساتھ آپ کا ڈپلومیٹ کا جو چیف ڈپلومیٹ ہے فورن نسٹر اس کی پریکٹس تو اپوزیشن لیڈروں کو گالیے نکالنے کی ہے اس کو پریکٹس کرنی ہوگی دنیا کے ساتھ اپنے کیس کو لوجک کی بنیاد پر لڑنے کی جب آپ لوجک کی بنیاد پر کیس نہیں لڑ رہے ہیں آپ ذاتیات کی بنیاد پر کیس لڑ رہے ہیں تو دنیا کے ساتھ کیسے فتح حاصل کریں گے آپ اسی سینریو میں آج جو چائنیز فورن نسٹر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چائنہ وانس سیریس سٹیپس بیفور یو این ایس سی باڈی ٹیکس اپ جیش محمد کیس یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں چائنہ کی طرف سے کیا میسے جا رہے ہیں یہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو آج سے دو دھائی سال پہلے جب ڈان لیکس آئے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈان لیکس کے پیچھے اصل چیز یہ ہے کہ چائنیز نے دورمنٹ آف پاکستان کو کہا ہے کہ ہم نے یہ لازٹ ٹائم آپ کے لئے ویٹو کیا ہے اس کے بعد آپ یہ سارا جو نیٹ ورک ہے اس کو ڈسمنٹل کریں پرائم منسٹر نے اس وقت جنرل رحیل شریف کو بلایا اور ساتھ ان کے ڈی جی آئی سائی تھے وہ جو گفتگو تھی وہ یہی گفتگو تھی کہ بھئی دنیا یہ کہہ رہی ہے اور دنیا پاکستان سے اب یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اب یہ بات جو تھی یہ کسی ایک ذرائع سے سرل المیڈا کو پہنچ گئی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز رشید نے بچائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور شخص کے ذریعے پہنچی لیکن جیسے بھی پہنچی یہ جب خبر چھپی تو اس کو ڈان لیکس کا نام دے دیا گیا اور بجائے اس کے جو اس کی سپیرٹ تھی اس پہ کام کیا جاتا ذاتیات پولٹکس میں آ گئی اور اس کے بعد گورنمنٹ گرانے کا کام شروع ہو گیا اب چائنا نے آپ کو کہا ہے کہ ہم انکنڈشنل آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہم سے آپ پہلے سیریس ٹاک کریں ہمیں سمجھائیں کہ آپ سیریسلی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ ہماری ڈپلومنسی کے محاذ پر خاصی بڑی نکامی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ واحد ایک چائنا تھا جو ہمارا آل ویدر فرنڈ تھا کہ موسم اچھے ہو یا برے ہو چائنا ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھڑا تھا اب وہ چائنا ہمارا دوست ہمارے ساتھ نہیں کھڑا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے آتا ہی جو شروع میں بیانات دیئے وہ آپ کا ہر منسٹر یہ بیانات دے رہا تھا کہ جو میگا پروجیکٹس لگے ہیں ان میں بڑی کرپشن کی گئی ہے اور ہم چائنا کے ساتھ جا کے اس کو ری نگوشیٹ کریں گے ہم ان کی انکوائریاں کریں گے اور جب چائنا سے ہم ری نگوشیٹ کرنے گئے تو چائنا نے آپ سے کہا کہ اچھا دکھائیں کس میں ری نگوشیٹ کرنے تو ان کو بس کوئی چیز نہیں تھی جس پہ انہوں نے ری نگوشیٹ کرنا تھا بدکسمتی سے ہماری یہ نئی گورنمنٹ ہے پہلا تجربہ ہے ان کا یہ پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں اور انویسٹیگیشن کی تو کبھی نوبتی نہیں آنے پڑتی اور پلاننگ پہ تو یہ بلیو ہی نہیں کرتے یہ چائنیز مجھے میرے پروڈیسر بتا رہے ہیں کہ چائنیز فارن سیکٹری جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ ہے نہ کہ فارن منسٹر کی لیکن اس سے وہ فرق تو نہیں پڑتا فارن سیکٹری فارن منسٹر چائنیز کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور چائنیز کے اندر سے کسی انڈر سیکٹری کی بھی سٹیٹمنٹ جبائے گی تو وہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس نے اپنا ورشن دے دیا ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ کا منسٹر اٹھتا ہے اور اپنا ورشن دے دیتا ہے جس کو بعد میں کہہ دیئے تھے یہ ان کا ذاتی خیال ہے یہ پارٹی کا خیال نہیں ہے لیکن جرمن جو فارن منسٹر آئے ہیں ان کے آج منان خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی اس پریس کانفرنس میں جو شام امود قریشی صاحب نے کہا وہ میدر آپ کو سنانا چاہتا ہوں پھر اس کے پر جو ہے وہ آپ کا کمنٹ لیتے ہیں سنائیے جی کام ورشاہ رونتان حدود اور اور ابتنس پر جو کریم بلا بلاشتر ہم کرتے ہیں اور کردار کیا ہم کامل کرنے کے لئے سنسوس چاہتے ہیں اٹھتے ہیں ایس پر جو کرکس ہے جو جملہ میں نے آپ کے لئے کمنٹ کرنے کے لئے منتخب کی ہے شاہ جی یہ چاہتے ہیں کہ امن جو ہے اس کا راستہ صرف مذاکرات ہے اگر مذاکرات نہ ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان تو امن کی جو ہے کوئی شیورٹی نہیں دی جا سکتے شاہ جی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مذاکرات کی بھیق مانگنے سے کبھی مذاکرات نہیں ہوتے مشرف کے ساتھ جب سٹینڈ آف ہوا تھا دو ہزار ایک اور دو میں تو مشرف نے مذاکرات کی بھیق نہیں مانگی تھی آپ نے جب ان کا تیارہ گرا لیا تو آپ کا ہاتھ اپر ہینڈ تھا آپ اس اپر ہینڈ پہ اس بری طرح نہ لیٹ تھے جو کہ آپ کو امریکہ نے لٹایا ہے تو مذاکرات ہو سکتے تھے انڈیا نے آپ کے ساتھ مشرف گورنمنٹ کے جانے کے بعد بلکل مذاکرات نہیں کیے دس سال سے آپ کی مختلف حکومتیں مختلف موقعوں پر مذاکرات کی بھیق مانگتی رہی لیکن انڈیا سے وہ بھیق نہیں ملی شاہ جی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھیق میں کچھ نہیں ملتا جبکہ طاقت کے جواب میں سب کچھ ملتا ہے امن کی خواہش کو بھیق کہنا دوستہ سر ہماری تو ہماری امن کی خواہش ہے مذاکرات کی بھیق ہے ہمیں مذاکرات کی کیا زورت پڑی ہے ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ جاؤ جا کے اگریسیبلی ہمیں بتانا چاہیے کہ انڈیا کے اندر کشمیر کے حالات کا جائزہ لو انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ 22 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کا جائزہ لو انڈیا میں جو دلتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا جائزہ لو ہمیں اپنا پورا فوکس انڈیا کے خلاف ذہانت سے کرنے کی ضرورت ہے جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے کیونکہ جنگ کوئی کوئیسی مسئلے کا حل نہیں ہے جو پچھلے دنوں جنگ کی نوبت کریئٹ ہوئی تھی وہ ہماری طرف سے کچھ اگریسیب ورڈز بولے گئے تھے تو حالات ایک دم بگڑ گئے لیکن جو ہندوستان سے آوازیں آ رہی ہیں دیکھیں ہندوستان سے یہ آوازیں آپ کو الیکشن تک آئیں گی یہ پہلے بھی آئی تھی اب بھی آ رہی ہیں یہ جب انہوں نے پچھلا الیکشن 2014 کا لڑا تھا تب بھی یہی آوازیں تھی کچھ ایسی آوازیں بھی آ رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ this is bound to happen جو کچھ ہوا ہے یہ کشیدگی ہونی تھی آج ہی جو ہے کیجری وال جو ہے انہوں نے یہ بات کیا میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر میں آپ کے سب کمنٹ لیتا ہوں سنائیے جی دو سال سے لوگوں کے مند میں سندے تھا کہ چنا کے پہلے یا تو یہ مندر کا لفڑا کرائیں گے اور یا بھارت پاپ کا لفڑا کرائیں گے اب اس میں ڈیٹیل ہمیں نہیں گئے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو بھی تناؤ ہوا اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بھی کنڈکٹ تھا اس کو پوزیٹیو کی بجائے وہ ان کے نگتر جائے یہی وہاں سے آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کروانا ہی کروانا تھا کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہونا تھا پہلے بھی ہوا تھا دوہزار چودہ میں اس طرح آپ نے کہا تو یہ دوہزار انلس میں بھی یہی ہونا تھا تو کچھ لیکن دوہزار چودہ میں نواز شریف نے ان کو جو بھی یہ بولتے رہے اس کا جواب نہیں دیا چنانچہ یہ باتیں انڈیا کے اندر ہی وہ بول کے اپنی تقریروں سے فارغ ہو گئے اس دفعہ ہم نے اس کا جواب دیا ہمیں اگنور کر دینے کی ضرورت تھی انڈیا کو اگر ہم اگنور رکھتے تو بات کشیدگی کی طرف نہ جاتی اور اب بھی ہمیں بھارت کے الیکشن تک یعنی یہ اپریل میں شروع ہونے ہیں اور میں میں جا کے ختم ہونے ہیں ہمیں احتیاط کی اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ الیکشن میں اگر جنگی حالات زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو بھارت کے جنتہ پارٹی کو فائدہ ہوگا اور بھارت کے جنتہ پارٹی کی جیت سے پاکستان کو ایک انڈیریکٹ فائدہ ضرور ہوگا لیکن علاقے میں بہت خون پہے گا وہ یہ کہ انہوں نے اس دفعہ جیتنے کے بعد کوشش کرنی ہے کونسٹیوشن ری ڈائٹ کرنی جو ان کا ششی ثرور ہی کہہ رہا ہے میرے ورڈز نہیں ہیں اور کونسٹیوشن جب ری ڈائٹ ہوگا تو پھر بائیس کروڑ مسلمان چالیس کروڑ دلت یہ سب لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے جس سے خون خرابہ بہت پھیلے گا اس کا انڈیریکٹ فائدہ ہوگا ہمیں لیکن ڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہوگا ہمیں لیکن انڈیریکٹلی یہ خطہ جو ہے خاصی کشیدگی میں جائے گا جس سے خطے میں ترقی نہیں ہوگی خطے کی ترقی اسی چیز میں مبنی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کی طرف جائے آپ دنیا سے بھیک مانگنی بند کریں آپ اپنے خرجات کو اور اپنی آمدن کو بیلنس کریں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہیں آپ کے اس کو زیرو کریں بیٹھ کے وہ پلاننگ کریں جس پلاننگ کے بعد آپ کو مزید کرزوں کی کبھی زندگی میں ضرورت نہ پڑے اور خاص طور پر آئی ایم ایف سے کرزہ مت لیں کیونکہ آئی ایم ایف کے کرزوں کے بعد آئی ایم ایف پھر ڈکٹیشن دینے آ جائے گا اور آئی ایم ایف جب ڈکٹیشن دے رہا ہوگا تو اس کی بیک پر امریکہ کھڑا ہوگا اس پہ کل ڈسکس کر لیں گے کیونکہ وقت بلکل ختم ہو گیا ہے اور کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ سے لینا چاہوں گا خان صاحب نے جو ہے وہ پوری قوم کو مبارک بات دی ہے اور اس مبارک بات کی وجہ یہ ہے کہ ڈیم فنڈ میں دس ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہو گیا اب چودہ سو ارب میں دس ارب اکٹھا ہو گیا ہے چھ مہینے کے حفظے میں ہر کیس کے اندر جو کیس لڑنے کے لیے آیا ہے سپریم کورٹ میں اس کو ڈرائے دھمکایا گیا اور ڈیم فنڈ میں پیسر ڈلوایا گیا